بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دعوی یا کنستائیم تو گائز ابھی میں سٹرنم کا ایک سپر فیشل سرویو دوں گا جو امپورٹنٹ امپورٹنٹ باتیں ہیں اور اکثر ایک شارٹ ایسی کیوز آیا ہوتا ہے جس میں آپ کو سٹرنم کے اوپر اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ اٹیچ جو مسئل اٹیچمنٹ ہے وہ اٹیچ کرنی ہوتی ہے انٹیریلی کیا اٹیچ ہے اور پوسٹیریلی کیا اٹیچ ہے جلدی سے بھی نا�면ة� انہیں گائے دیکھیں سٹرنم کی پہلے میں بتا دوں تین پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا سٹرننم کو پہلا جو ہو странا وہ وہ ہوتا ہے منوبریم ٹھیک ہو گیا دوسرا ہو گیا باڈی آف سٹرنم سٹرنم تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیفہائید پروسیز اٹی کیا ہے زیفہید پروسیس ٹھیک ہو گیا تین پارٹس میں ڈیوائٹ کیا hvad جلدی سے میں ڈڑا کرتا ہوں یوں پہلے ہم منوبریم بنا رہے ہیں منوبریم جو ہوتی ہے یہ کوارٹری لیٹرل ہوتی ہے یعنی جس کے چار خانے ہوتی ہیں یہ اب میں بانگی باڈی آف سٹرنم ٹھیک ہو گیا اور یہ بانگی زی فائٹ پراسیس ہو گیا منوبریم باڈی آف سٹرنم زی فائٹ پراسیس تین ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر اور کیا کیا آئے گا سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس سے سب سے پہلے میں اس کو میں لیبل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں جناب منوبریم دیکھیں اسی ڈائیگرام سے میں آپ کو سارا کچھ ایکسپلین کر کے دوں گا باڈی آف سٹرنم اور یہ ہو گیا زی فائٹ پراسیس اور اس کے چھوٹا سی نا اگریج جیس ہوتی چیز سے ہم کہتے ہیں لینیا البا یہاں پہ وہ جو ہوتے نا وہ سکس پیکس جو بنتے ہیں یہاں سے پھر وہ ایک میڈیا لائن جاتی ہے وہ یہی سے جاتی ہے لینیا البا سے وہ خیر ابڈومنم والے اور پرینیم سیکنڈیر کا چپٹر ہے آپ کو وہاں سے کنسر نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ اس کی لیندھ ایک آتا جو سترہ سینٹی میٹر جو ہوتی ہے نا یہ عمومن لیندھ ہوتی ہے اور میل میں جناب یہ لانگر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو اگر ہم ہاتھ میں پکڑیں تو جس طرح ہوتی ہے سواڈ یعنی تلوار اس طرح کی ہمیں محسوس ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں یہ پکڑنے والی جگہ اور یہ نوکدار جگہیں بن جاتی ہیں ایک قسم کی شارٹ سواڈ ہوتی ہے اس کے بعد میں اکسپلین کر رہا ہوں منوبریم کو سوری بلکہ اس کی پیادے میں صرف فیسز بتا دیتا ہوں دیکھیں آپ اپنی باڈی پر دیکھیں کہ نا اگر میں بندے کو کرونل کاٹوں آگے اور پیچھے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں یوں محسوس ہوگی یہ فرنٹ والا اس سے نا انٹیریلی کنویکس پوسٹیریلی جو ہے نا وہ کنکیو ہوگی یوں بنتی ہے ایک قسم کی ٹھیک ہے تو باہر کی طرف عبری ہوئی ایک قسم کی ہوگی تھوڑی سی اب اس کی جو ہوتے ہیں نا یہ والا سب سے پہلے منوبریم کو سکس کر لیتے ہیں منوبریم کے اندر کیا ہوتی ہیں دو سرفیسز ہوتی ہیں انٹیریر یہ والی پوسٹیر انٹیریر یہ آگے والی پوسٹیر بیک والی اس کے بعد کیا ہے فور بارڈر آپ نے لکھنے ہی ہے اس کے ٹھیک ہے سپیریر بارڈر انفیریر بارڈر اور دو لیٹرل بارڈر اس کے اندر میڈیل بارڈر کوئی نہیں آتا سپیریر انفیریر اور دو لیٹرل بارڈر اوکے ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ آکے لگنی ہے کلیویکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ناچ بنا ہوتا ہے یہاں پہ ناچ بنا ہوتا ہے اسی ہم کہتے ہیں کلیویکلر ناچ ٹھیک ہے اب آپ اپنی گردن کے بالکل درمیان میں اگر فنگر رکھیں تو آپ کو ایک اور ناچ نظر آتی ہے یہ والی انتہائی امپورٹنٹ ہے اس کے ہم کہتے ہیں جگلر ناچ اس کے اچھا تین نام ہے جگلر ناچ ٹھیک ہے ایک نام یہ ہو گیا دوسرا دونوں کلیویکل کے درمیان ہے تو میں اسے کہہ سکتا ہوں انٹر کلیویکلر ناچ یعنی دونوں کلیویکل کے درمیان ٹھیک ہے اور تیسرا اس کا ایک اور نام ہوتا ہے کیونکہ یہ سٹرنم پوری کے پوری کے اوپر ہے نا تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں سپرا سٹرنل ناچ اوکے ہو گیا تین نام اسی ایک سٹرکر کے ہوں گے منوبریم کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد یہ والی جو ہوتی ہے جہاں پہ منوبریم اور باڑی اور سٹرنم ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹہائی امپورٹنٹ انٹہائی امپورٹنٹ سٹرنل اینگل ہو گیا یہ منوبریم ہے یہ باڈی اور سٹرنم ہے یہاں پہ ایک اینگل سا آپ کو نظر آئے گا آپ اپنی اگر فیل کریں تو آپ کو سٹرنل اینگل نظر آئے گا فیل ہوگا سٹرنل اینگل کی اگر میں ڈسکس کرتا ہوں اس کی کیا امپورٹنٹ انٹہائی امپورٹنٹ باقی یہ باڈی اور کے اوپر جو ریجیز ہوتی ہیں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ناچ ہوتی ہیں سٹرنل اینگل کی اوپر سیکنڈ ریب نے لگنا ہوتا ہے کسی سرجن اگر ریبز کی کاؤنٹنگ کرنی ہے وہ سٹرنل اینگل کو فیل کرے گا تو اسے ہنڈر پرسن شور ہوگا کہ سٹرنل اینگل کی اوپر سیکنڈ ریب ہے پھر وہاں سے کاؤنٹنگ نیچے کرتا جاتا ہے ایک دو تین چار پانچ شے اس طرح کاؤنٹنگ ہوتی ہے ریبز کی یہاں پہ پھر باکری جیز ہوتی ہیں یہاں پہ پھر ناچز ہوتی ہیں یہاں پہ تھرڈ پورت فیفٹ سکس اور سامر ایٹسٹرو اور یہ والی جوتی نا وہ ہوتا ہے زی فائل پراسیس اب ایک جوتی نا بات آتی ہے جوائنٹس کی ان دونوں کے درمیان جو جوائنٹ منتا ہے وہ ہوتا ہے سکینڈری کارٹی ریجنیس انتہائی امپورٹنٹ ان دونوں کے درمیان باڈی اور زیفائیڈ پراسیج کے درمیان جاتا ہے نا وہ ہوتا ہے پرائمری کارٹیلی جینئیس اب آپ سوچ رہے ہوں گے پرائمری اور سکینٹری میں کیا فرق ہے سکینٹری کا ایسے یاد رکھنا ہے سلائٹ موویبل یعنی بالکل ہلکی سینہ مومنٹ ہوتی ہے ریسپیریشن کے دوران آپ کو پھیل ہوگی پرائمری میں نو مومنٹ کوئی مومنٹ پرائمری کے اندر نہیں ہوتی یہ انتہائی ایمپورنٹ بات آپ نے یاد کر لینی ہے اوکے ہو گیا اب آجاتے ہیں جناب اس کے انٹیریر لیے جناب کون کون سے مسل اٹھائچ ہیں جو ایمپورٹن ایمپورٹن ہیں تین مسل آپ نے یاد رکھنے ہیں یہاں پہ جو ہوتے ہیں اس کو مسل میرین سے مسل بنا رہا ہوں یہاں پہ جو ہوتے ہیں سٹرنو کلیڈیو میسٹائیڈ مسل اور باقی جو ہمیں پتا ہے پیکٹوریلس میجر کی اگر آپ نے اوریجنل انٹسلچر پڑھی ہو تو یہاں سے ساری کا سارا اوریجینیٹ ہوتا ہے یہ پیک میجر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جناب یہ جو ہمیں لینی ہے یہاں پہ میں نے کہا یہ ابڈومن کی طرف مسل جاتی ہے تونے ہم کہتے ہیں ریکٹس ابڈومینس مسل نیمنگ کہا دیتا ہوں یہ والے ریکٹس ابڈومینس مسل ہو گیا یہ ریڈ والے جو ہوتے ہیں پیکٹوریلس میجر مسل ہو گیا اور اسے ہمیں کہہ دیتا ہوں سٹرنوں کیونکہ سٹرنم کے اوپر ہے کلیڈیو میسٹرائیڈ مسل یہ انٹیریٹ سائیڈ کے مسل کی بات ہوگی اب میں اندر والی سٹرائیڈ کے مسل کی آپ کو بات بتاتا ہوں اندر والی منٹرہ کرتا ہوں تو اب اندر سے اگر میں نے دیکھنی ہے تو یوں مجھے نظر آئے گا سیم آپ نے یوں ہی بنا دینا اوپر جناب منوبریم نیچے باڈی آف جسٹرنم اور پھر اس سے نیچے زی فائیڈ پروسس ہو گیا اب اس کے اندر مسل اٹیچمنٹ کیسے بنانی ہے اندر والی سائیڈ پہ جو امپورٹن مسل ہے نا منوبریم کے اوپر پہلے آپ نے بنا دینی ہے دو سٹرنو ہائیڈ ٹھیک ہو گیا اور سائیڈوں پہ جو بنا دینی ہے سٹرنو تھائرائیڈ کیونکہ تھائرائیڈ گلینڈ یہاں پہ ہوتا ہے نا تو اس کو ہولڈ کرتا ہے یہ سٹرنو تھائرائیڈ سٹرنو ہائیڈ سٹرنو تھائرائیڈ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا ہمیں پتہ ہے لنگز کا اوپر جو ہوتا ہے نا ایک کوریڈ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پیلیورا ٹھیک ہے اگر میں اسے دنمیان سے یوں ٹیوائیڈ کر دوں ٹھیک ہے اب لنگز کا جو پیلیورا ہوتا ہے نا وہ رائیٹ سائیڈ پہ بھی ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ ہمیں پتہ ہے ہارٹ پڑا ہوتا ہے اس لیے آپ نے پہلے ایک رائٹ سائیڈ پر پلیورا کی نا ایک یہ لینڈ مارک سے بنا دینا ٹھیک ہے رائٹ سائیڈ پر سارے کا سارہ بنانا ہے لیفٹ سائیڈ بنا ہارٹ کی اوپر جو ہوتی ہے ایک پیری کارڈیم اس کے لیے آپ نے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دینا اچھا یہ والی آپ اندر سے دیکھ رہے ہیں یہ رائٹ سائیڈ ہو جائے گی نا یہ رائٹ سائیڈ ہوگی اور یہ لیفٹ سائیڈ ہوگی اگر آپ بندے کو اندر سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ پلیورا کے دو ہو گئے اب پیری کارڈیم کی ہم نے جگہ بنانی ہے میں پیری کارڈیم کو اس بلو سے دائر کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے ایک ریجن بنانا ہے پیری کارڈیل ریجن ایریا ریلیٹڈ ٹو پیری کارڈیم سے ٹھیک ہوگیا اب اندر والی سائیڈ پہ جو ہے نا ایک امپورٹن مسل جو ہوتا ہے نا وہ ریبز کو سٹرنم کے ساتھ جو جوڑتا ہے نا وہ یہاں پہ ایک رہ ہوتا ہے یہ اس طرح اس دقاء پہ نیچے تک جا رہا تھا اسے ہم کہتے ہیں سٹرنو کوسٹیلس کیونکہ یہاں پہ ریبز ہوتی ہیں تو ریبز کو سٹرنم کے ساتھ ملاتا ہے تو ہم اسے کہہ دیں سٹرنو کوسٹیلس جلدی سے لیبلنگ کار لیتے ہیں سٹرنو ہائیڈ سٹرنو تھائرائیڈ یہ ہو گیا لیفٹ پلیورا کا ایریا ریلیٹیڈ ٹو لیفٹ پلیورا یوں لکھیں گے اس سے لکھیں گے ایریا ریلیٹیڈ ٹو رائیڈ پلیورا یہ ہو گیا ایریا ریلیٹیڈ ٹو پیریکارڈیم یعنی جو ہارٹ کے اوپر جو ہوتی ہے نا ساری کے ساری کورنگ وہ اس کو ہم گے دیں گے سٹرنو کوسٹیلس مسل ایسی ہو گیا ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ اندھر والی سائیڈ پہ یہاں پہ اگر ہارٹ پڑا ہوا ہے نا تو ٹھیک ہے اس نے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بنانی ہے آرچہ پہ ایوٹا ٹھیک ہے آرچہ پہ ایوٹا بنے گی تو یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ ہمیں بتا ہے لیفٹ سب کلیورا آٹی نکلتی ہے لیفٹ کامن کروٹی نکلتی ہے اور رائٹ سائیڈ پہ بریکیو سفیلی کا آٹی نکلتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے اسے ہم دے دیں گے لیفٹ سب کلیورا ٹھیک ہوگیا لیفٹ آہ مائی گاڈ لیفٹ کامن کروٹی نکلتی ہو جائے گی ٹھیک ہوگا اور یہ والی جو ہے نا اسے ہم کہہ دیں گے بریکیو سفیلی اب پھر بریکیو سفیلی کے رائٹ سیڈ پہ جو ہے نا مزید دو ہمیں ڈوائیڈ ہو جائے سب کلیورا رائٹ سب کلیورا ہمیں اندر اور لائیڈ کامن کروٹی نکلتی کے اندر یہ آپ کو بتا ہے ٹھیک ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے باقی یہ آپ نے ڈائیگرام یوں بنا دنیا اب جو امپورٹنٹ پویسٹن آتا ہے نا وہ وہ آئے گا جناب کہ سٹرنل اینگل کے اوپر جو ہے نا اس کی کیا امپورٹس ہے کہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹرنل اینگل تو میں لیڈ سے امپورٹنٹ ہے اس لئے لکھ رہا ہوں یہ سیکنڈ ریب کی اوپر ہوتا ہے سٹرنل اینگل اگر ہم پھر بیک سے دیکھیں نا تو فورت تھوریسک جو ہے نا ولٹی بری اس کے اوپر سیکنڈ ریب فورت تھوریسک ولٹی بری پیچھے سے اگر کلکولیٹ کریں تو ہمیں چوتھی تھوریسک ولٹی بری کاؤنٹ کرنی پڑے گی آگے سے کریں تو سیکنڈ ریب اب اس کی امپورٹنٹس کیا ہے ایک جو ہے نا وہ کرتا ہے کارڈک پلیکسیز یعنی کیونکہ دل پڑا ہوا ہے نا اوہ مائی گاڈ یار یہ تو یہ کارڈک پلیکسیز ٹھیک ہے کیونکہ یہ دل پڑا ہوا یہاں پہ کارڈک پلیکسیز بنے گا جو اسے دل کو نا سپلائی کرتا ہے اس کے بعد جناب ہارٹ کا جو ہے نا وہ بیس اپر لیمٹ آف بیس آف ہارٹ اپر لیمٹ آف بیس آف ہارٹ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ کیونکہ ہاں ہارٹ یہاں تک بنا ہوا تھا نا اگر آپ میں نے یہ چھوٹا سمنایا نا آپ نے بڑا سارا بنایا تو ہارٹ کا اپر لیمٹ تو یہاں پہ آکے لگے گی نا یہاں سے پھر آرچ آف ایوٹا نکلتی ہے نا ٹھیک ہو گیا سمجھ لگی ہے آئی حوپ سو آپ کو نہیں تو تباہرہ یہ ریویو کر کے دیکھ لیجی گا اپر لیمٹ آف بیس آف دی ہارٹ ہو گیا اس کے بعد جناب آرچ آف ایوٹا کی جو نا وہ سٹارٹ ہو رہی ہے دیکھیں آرچ آف ایوٹا یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے نا سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے بعد آہ آہ ایسینڈنگ ایوٹا اگر زیادہ لگ دیں تو زیادہ اچھا ہوگا اسینڈنگ ایوٹا کیوں کہ یہ اوپر کو جا رہی ہے نا اور یہیں پہ پھر ڈسینڈنگ ایوٹا بھی سٹارٹ آف اسینڈی کو ایوٹا اس کے بعد آرچ آف ایوٹا جو ہے نا وہ اینڈ بھی یہی پہ ہوگی ہے اس کے بعد اسینڈی کو ایوٹا جو ہے نا وہ پھی سٹارٹ ہو رہی ہے دیکھیں میں جلدی میں لکھ رہا ہوں تاکہ ویڈیو شارٹ سے بنیے اور آپ کو ٹائم بیس نہ ہو اس کے بعد یہاں پہ جناب ہمیں پتہ ہے ایر پیسے جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سی شیپ ٹریکی آ جس کے سی شیپ کھاٹ ہی لیے جوتی ہیں ٹریکی اسی انگل کے اوپر جا کے دو میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو یہاں پہ لکھن گیا ٹریکی ڈیوائیڈز انٹو ٹو برانچز انٹو ٹو برانچز تو گائز جتنی امپورنٹ چیزیں تھیں میں نے بتا دی ہیں ہفتصو سمجھا گی ہوگی اتنا ہی کہوں گا اگر کوئی اور کوئی ہے تو کمنٹ سیکشن اوپن ہے اس کے اندر آپ مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ایس سون ایس فوسیبل میں جواب دوں گا آخر میتنے گوں گا کہ اپنے لئے بھی دعا کریں میری لئے بھی دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو کامیابی دے آمین تینکیو سو مچ